اہد میں مدد کی تھی اس لیے کہ وہ دنیا سے جا چکے تھے ان پر موت آ چکی تھی وہ آخرت کی زندگی میں چلے گئے تھے جبریل اسلام کا مسئلہ ڈیفرنٹ ہے اور وہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹیز کو کہنے کے بلکہ وہ جو شب قدر کے بارے میں آتا ہے کہ شب قدر میں اِنَّا اَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اس صورت کے اندر آتا ہے نائنٹ پہ جا کے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اور روحِ قدس اترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ احکام جو تفیض ہوتے ہیں ان کو ایکزیکیوٹ کرتے ہیں وہ تو آ رہے ہیں وہاں پہ کسی صحابی کا کسی نبی کا کسی بزرگ کا کسی جن کا ذکر موجود ہے تو جن کی ڈیوٹیز آپ ان کے ساتھ بات کریں ان کی ڈیوٹیاں آپ پہلے ثابت کریں کہ وہ یہ کرتے ہیں تو پھر اگلی بات کریں ایک مقام پر شاہد فرمایا اے حبیب اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر گناہ وغیرہ کے ذریعے ظلم کر بیٹھیں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور یہ رسول بھی ان کے لئے استغفار کریں تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ضرور بخشنے والا مہربان پائیں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈیریکٹ کیوں نہیں فرمایا کہ ڈیریکٹ مجھ سے معافی مانگ لے ڈیریکٹ کا حکم بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے لیکن یہ وسیلہ کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوں پھر استغفار کریں اور یہ رسول بھی ان کے لئے استغفار کریں تو یہ اللہ کو بہت بخشنے والا مہربان پائیں گے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس قسم کی باتیں بیان کر کے سادہ لوگوں کو مسلمانوں کو پریشان کرنا ان کے دل میں تشویشیں پیدا کرنا ان کو تضبضب میں ڈال دینا قطعان غیر مناسب ہے آپ ڈیریکٹ مانگنا چاہتے ہیں ڈیریکٹ مانگئے کوئی اگر بزرگوں کے پاس جا کر ڈیریکٹ بھی مانگ رہا ہے اور بزرگوں کے پاس جا کر ان کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے طلب کر رہا ہے تو بھائی کونسی پریشانی کی بات ہے میدانِ معاشر میں لوگ ڈیریکٹی مانگ رہے ہوں گے لیکن حساب کتاب شروع نہیں ہوگا پکار رہے ہوں گے گڑ گڑا رہے ہوں گے حساب کتاب شروع نہیں ہوگا سارا مجمع پہلے جائے گا آدم علیہ السلام کے پاس ان سے ریکویسٹ کرے گا آپ سفارش کریں آپ فرمائیں گے کہ ار защب علیہ غیری کی میرے غیر کے پاس جاؤ آج میں اس منصف پہ فائز نہیں نو علیہ السلام کے پاس جائیں گے ان کو بھیجیں گے ابراہم علیہ السلام کے پاس وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے تو ہمارے آقا یہ نہیں فرمائیں گے کہ میں ڈائریکٹ اللہ سے مانگو میرے پاس کیوں آیا ہو تم چل کر نہیں سرکار فرماتے میں سردہ ریز ہو جاؤں گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسکا یا محمد اے محمد اپنا سر اٹھائیے سل تو عطا آپ مانگی عطا کیا جائے گا اشفع تو شفع آپ شفاعت کریں آپ کے شفاعت قبول کی جائے گی پھر سرکار شفاعت فرمائیں گے اور حساب کتاب کے دروازے کھلیں گے جو ڈائریکٹ والے بھائی بہن ہیں جو اسی پر اسرار کرتے ہیں وہ یقینا سرکار کی بارگمہ مانی جائیں گے وہ ڈائریکٹ پکارتے رہیں گے تو ڈائریکٹ میں تو حساب کتاب شروع نہیں ہوگا یہ اللہ تعالیٰ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان معاشر کا ابھی نقشہ قائم کر کے بتا دیا ہے جو کام دنیا میں غلط ہو وہ میدان معاشر میں این اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب کیسے بن سکتا ہے اللہ کی مرضی کے موافق کیسے ہو سکتا ہے جو یہاں غلط ہے وہاں بھی غلط اور جو وہاں سرکار ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب تک ڈائریکٹ کتنا بھی مانگ لو حساب کتاب شروع نہیں ہوگا جب تک سرکار کی بارگمہ میں سب آ کر یوں نہیں کہیں گے یا صلی اللہ مدد فرمائیے تب تک کام نہیں بنے گا پھر سرکار سے فارش فرمائیں گے حساب کتاب شروع ہوگا